اور گھر میں ہی لوگوں کے بارے ببادے کر کے لانتا دیا وَمِنَ النَّا جِمَنِ اَشْرِی نَقْصَهُ اُرْتِوَا اَفَرُوا دِلَّا یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سوڑا کر لیا اللہ کی ذات کے ساتھ اپنی جانوں کا اے اللہ میں نبیر تیری دیوری جان ہم تیری راہ میں سپا جائیں گے تیری محبوب کی بات کے لیے تیری محبوب کی مرمہ برداری کے لیے ہم چانتے جائیں گے مگر نبیر کا لائے ہوا دین نہیں سوڑیں گے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضراتِ صحابہ اکرام نے خدمت کر کے دعائیں لیں اللہ کے نبی سے اور نبیر فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احدث بے حق المختور آج نہیں آنے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غضوہِ عوض میں تھی کہ آپ علیہ وسلم نے کئی شمت آئے اکرام کے یہ اعداد کا اعلام فرمائے سمحان اعداد فرمائے کہ خورو رہے تم نے کہ جو میری باہت بیعت کہتے ہوئے اعدادیں بھی آپ میں ججمن کا مقابلہ دری صحابہ اکرام ازوار اللہ اللہ علیہ وسلم میں سے کتنے صحابہ اکرام تھے کہ جو اللہ کے نبی کی اس اعلام پر جانساب ہوئے حضرتِ عبودُ جانہ سکت رضی اللہ تعالیٰ حضورِ عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عبدس پر دھال بڑھ کے کھڑے ہوئے اے اعداد کے نبی جشمن کی طرف سے کوئی دیر آئے اور میں زندہ نہ ہوں اور آپ کی ذات پہ دیر لگتا ہے میں من کو سکتا ہوں میری زندگی میں آپ کی ذات پہ ہرک نہیں آسکتا صحابہ اکرام تھوار اللہ تعالیٰ آپ کس کس صحابی کا تسکرہ سنے لیے کریں گے ایک صحابی ہے حضرت کے ساتھ پر نبی سب کیا تو رضی اللہ تعالیٰ اسی میدان جہاد میں زخموں سے چون ہوئے جنال ہوئے پڑے ہیں میدان جب قتم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مباری تھی کہ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساؤں کی ہاتھ نہیں لیا کرتے تھے کہا ہے میرا خونہ صحابی کبیل خونہ صحابی بتا جنبہ کا کہ کون زحمی ہوا کون شہید ہوا کون صحیح سانت ہے اور اس سے یہ بھی آپ اندازہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے کتنی محبت تھی اللہ کے نبی خود نام لے لے کے ہاتھ نہیں لے تھی صحابی ربی کا نام جو آیا تو بتا جلا کہ صحابی ربی کہیں سے مل نہیں رہی ہے آپ علیہ السلام علیہ وسلم نے حضا کے صحابہ اکرام کو فرمایا جاؤ صحابی ربی کو تلاش کرو تلاش کرو میرے بیوانے کو کہاں ہے وہاں کی چوٹی پہ جاتب کے صحابہ اکرام تلاش کرو میرے ہیں کتے کتے جاں بھی نہیں جاں کے دیکھے کیا ہیں کہ صحابی ربی رضی اللہ علیہ وسلم اسی سے جائد تیلوں تلوانوں کے زخم خائد ہوئے ویدھان ہوئے قائد ہوئے پڑھیں اشارت کی آواز دینے راگے کو قلیب آئے بات سرو پیغام رساں حاضر ہوا اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام دیا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے حضرت اسلام بن ربی رضی اللہ علیہ وسلم پیغام رساں کو مقاطب کر کے فرمانے لگے میری حالت دیکھ رہے ہو میں چلنے کے قابل نہیں میں گھنے کے قابل نہیں میں پہنچنے کے قابل نہیں جاؤ جاتر میں نے آقا کی خدمت میں میرا سلام عرض کرتی کہتا پی نا میرا سلام عرض کرتی نا لارڈ سپیکر میں سلام پڑھنا 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 سوک ہے میخلوں میں کھڑے ہوکے سلام پڑھنا 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 سوک ہے مینا نے داردار میں کھڑے ہوکر کہ زخمی اور ندار حالت میں اللہ کے نبی کو سلام عرض کرنا یہ خوش نصیب رکھوں گا ہی کہاں صحابی نے عرض کی ہے میرا سلام عرض کر دینا اور میرا پیغام دینا میرے آقا میں چلنے کے قابل نہیں میں اتنے کے قابل نہیں لیکن میں اپنی یہ چاہتا ہے کہ میں آخری زندگی کے نبخار میں آپ کا دیدار کر دینا مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حدث کو پیغام کیا دیا صحابی نبی اس نے کیا تو صحابی جہاں سلام عرض کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ صحابی رسالت کے پروانے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات اور بھی ملے بات بھی جانا یہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم اس موان کے میں خود شریف یہ تشریف لے گئے کہ ابھی تم بھی نہ دیکھیں گے جاؤں کیا آگیا کڑے ہو جاؤں بیٹھ جاؤں کڑے ہو جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احسان پر نبی کے بات تشریف دے گئے اور حضرت احسان پر نبی کو دیکھا ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو سبحان اللہ علیہ وسلم ہے مکنہ نصیب والا ہے آج کسی کم کسی کی موت سڑک پہ آئے کسی کی موت دیمار کے دیچے لبکے آئے سہاں تیری عصبت کو سلام کرتا ہو تیری موت آخری وقت میں روح نقصرمان حضرت لگے گیا سہاں پر نبی کو دیکھا ہے حضرت احسان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع آیا اور اٹھا کے ساتھ نبی کا سر بھی گوڑ میں لیا جب ساتھ کا سر نبی کی گوڑ میں ہوگا ساتھ کی نظریں لوگیں مصطفہ پر ہوگی اللہ کے نبی بھی تو دیکھ رہے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نظریں نبو اور سب نے بیوانے کو دیکھ رہی ہیں ساتھ کی نبی رضی اللہ تعالیٰ کی بشانی میں درست رہا مفرد کے پروادیہ ساتھ اللہ کا خافی پریشان ہونے کی نورت نہیں ساتھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کل جنت بھی بھولاتا ہوگی ساتھ پر نبی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشانی میں سر رہے ہیں آج تجھے پیر کو بشارت دے گا تجھے دا میرا پیر بھولا سچا میرے روشن بھولا سچے میرے اس دام نے مجھے بشارت دے دیئے صحابی کو ہے جسے میں راکا محمد رسول اللہ نے نت کے نبو اور سے بشارت دیئے ومائے ساتھ کل جنت میں ملاقات ہوگی ادب دے صحاب جل اللہ علیہ وسلم کا شر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مباری میں ہے ادھر اچانک جنبہ سی آئی ہے اچانک جڑکہ سجڑ ہے جڑکہ لگتے ہی ساتھ میں نبی کا سر محبوب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ پڑا ادھر قدموں میں سر آئے اور ادھر ساتھ میں نبی اللہ کیا ہر جا چکے ہیں حریف پاک میں امروہ عبدی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بورتی ساتھ میں اپی ہے پیرا مطلب اپنی قبر سے اسی آن میں اٹھے گا کوئی چوری کرتا ہوا اٹھے گا کوئی قدر کی کیس میں اٹھے گا کوئی چور کرتا ہوا اٹھے گا صاحب بھی وہ ہے جو آخری وقت میں نے لیا تھا محمد رسول اللہ کا ندار کرتا ہوا اٹھے گا خودود اکتر سے اللہ علیہ وسلم نے انہاکہ صاحب اکران کو فرمایا کہ ساتھ کے جناتہ تک ہی آئی تو جناتہ پڑھنے والے دیکھو ذرا آج تیرا میرا جناتہ معنوم نہیں کوئی پڑھے گا بھی سہی کے نہیں اگر پڑھنے والے ہوں گے بھی سہی تو معنوم بھی کھون ہوگے کسی کا جناتہ شرابی دے گا کسی کو در نہیں کندہ دے گا کسی کو درا طرح کے اور برائی والے کندہ دیں گے ساتھ میں ربی وہ ہے جس کے جناتے کو سہیدنا سنبھی کے اپر کندہ دے رہے ہیں سہیدنا خانوں کے آزم کندہ دے رہے ہیں یہ لوگ ہیں نفو سے خود زیادہ کندہ دینے والے ہیں حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ساتھ میں ربی کے جناتے کے ساتھ ساتھ جل رہے ہیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑھ رہے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم پورا قدر مبارک سمیر پہ لیڑک رہے ہیں وہوں کے بنجے کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں صحابی نے دوسر لیا یا مسئل اللہ کیا ہو جائے وہوں نے تقلیف ہے کیوں پورا قدر مبارک نہیں لگتے اشار فرمایا آپ کو غریرہ کنے معلوم انہیں مدینہ قیبہ کی ترپی پر آج آسمان کی اتنے پرشتی آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ربی کا جناتہ پڑھنے کے ہیے محمد الرسول اللہ وہ پورا قدر مبارک سمیر پڑھنے ہو جگا تھا جس شہید کے نماز جناتہ پھرشتے پڑھیں اور ایک اور رمائب آج اندر سے بھنی حضور عقی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صحابہ اکرام نے پوچھا اور صحابہ اکرام کے بعد جبراہیل نے جواب کیا حضور عقی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ یہ آسول اللہ یہ فرماو کہ آپ کے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوندہ جواب کونسی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں شریف ہوئی وہ سب سے بلند ہیں جبراہیل نے بھی کہہ دیا اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کو ارز کروں ہم نوریوں میں بھی توجہ بگرہ ہم نوریوں میں بھی وہ فرشتے جو بدر میں حضانے اٹھارے تھے وہ سارے ان فراغی فرشتوں سے مہتا تھا یہ اعداد ہے وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اللہ خود یہاں کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے سچا غلام بنائے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتاق نصیب فرمائے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ محمد ربنا آجنا قید دنیا حسنا نموہفلا رابی حسنا نموہفلا ربنا تنظر کرنا ربنا لا تکو بولو پانا فالش سب حدیکنا حمولنا ملانا ملانا فراحنا انہاکر دوہا اے اللہ احمد فضل کرم سے ان سب کی غادلی قبود اے اللہ احمد صلی اللہ احمد صلی اللہ موسیقی موسیقی